سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو عزت چاہتا ہے تو مکمل عزت صرف رب کے پاس ہے ناظرین مخترم دنیا میں بسنے والا ہر انسان خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری عزت ہو اس عزت کے حصول کے لیے وہ بے شمار ہاتھ پاؤں مارتا ہے بعض اوقات اس کی مہنتیں اس کے کام آ جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کی کیفیت دلدل بن جاتی ہے کہ جتنی وہ کوشش کرتا ہے نیچے دھنستہ چلا جاتا ہے زندگی کے اندر بے شمار تجربات وہ انسان کی شاندار رہنمائی کرتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ میں نے عزت والے لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان سے کچھ سیکھنا ہے اور جو اللہ کا ملحاکمین نے مواقع دیئے دنیا والوں کو سکھانا ہے تو میں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر آدھا کرتا ہوں کہ اس رب العالمین نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شیعہ کی امام بارگاہوں کے اندر تقاریر کی بریلوی مساجد کے اندر جمعے پڑھائے دیو بند کے بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کیا مسلک اہل حدیث کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی لیکچر دینے کی اسی انداز سے پورے ملک میں بے شک وہ کراچی ہو یا کوئیٹا یا پشاور کی دودھ راز کی بستیاں یا کشمیر کے وہ آٹھ مقام سے آگے پہاڑی علاقے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہر جگہ پر میں نے لیکچر دیئے ہیں اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے بے شک وہ سیول ہوں یا اسکری ادارے ہوں جہاں پر اللہ نے مجھے توفیق نہ دی ہو ہر جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تربیت کے لیے رہنمائی کے لیے جتنا اللہ رب العالمین علم عطا کیا اس کے مطابق وہاں پر گزارشات عرض کی اس طرح سے سکول و کالجز میں اور پھر بیرون ملک اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو اسی انداز سے وطن عزیز پاکستان کی جو بڑی بڑی تحریکیں تنظیمیں سیاسی پارٹیاں مذہبی فرقے ان کے قائدین سے ملنے ملانے کے اللہ نے مواقع عطا کیے تو جو اوورال میں نے سیکھا اور سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وطن عزیز کے اندر بہت زیادہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ خوبیاں موجود ہیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں پاکستان کا وقار اور عزت دنیا میں بنانے کے لیے بڑے مواقع ہیں موجودہ حالات میں اسلام کو ضرورت ہے کہ اس کے علمبردار اس کے تعارف کی ایک زبردست عالمی تحریک چھیڑ دیں کیونکہ وہ ایک عظیم پیغام ہے لہٰذا اس کی دعوت بھی ترقی آفتہ محذب اور جازب نظر ہونی چاہیے کیونکہ انسانیت کی سعادت دین حق کی پیروی ہے جو اصل عزت ہے حقیقی عزت وہ اسلام کی پیروی ہے یہ دنیا کو جدید ترین اسلوب کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے آپ نے اس چینل سے عوام الناس کی عام روٹین سے ہٹ کے تربیت کی کیونکہ قرآن و سننا تو وہی ہے قرآن و حدیث کے اندر تو اب تبدیلی نہیں ہے نہ کوئی نئے مسائل ہیں انہی مسائل کو انہی آیات کو انہی احادیث کو اس انداز سے سمجھنا کہ ملت اسلامیان واقعاً ایک امت کا روپ دھار لے اور جو آپس کے اندر تنازعات ہیں اور خامخا کی جو چپکلشے ہیں وہ ختم ہو اور امت کے اندر وحدت ہو اور امت واقعاً اپنا کردار سمجھے اور اس کو اپنی اپنی جگہ پہ وہ بندہ بے شک عام روٹین کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہو یا بہت اعلیٰ لیول پہ بیٹھا ہو ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ کام کرے میں نے بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی مذہبی حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے بھی اور بڑے بڑے جو ہمارے وطن عزیز کے اندر ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو بھی سنا حتیٰ کہ قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا بڑی شاندار اللہ قبولو منظور فرمایا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک سرکاری ادارہ کے اندر بڑا اچھا لیکچر دے کے آیا میں اپنے جگہ پہ بڑا مطمئن تھا کہ ان کی فیس ریڈنگ کی لوگ بڑے مطمئن تھے مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے آؤٹپٹ ملے گی لیکن پہلا کمنٹ دیکھا وہ کہنے لگے لکھا ہوا تھا وہ جی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ نہیں صدر سکتے تو یہ جو مایوسی والا پہلو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھتے ہوئے بشیرو ولا تو نفیرو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ نفرتیں نہ پیدا کرو یسیرو ولا تو اسیرو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کرو اور پھر اس قوم کو یہ سمجھانا یہ بھی عزت ہمیں اسلام دے گا ہمارے جو بڑوں کو عزت ملت وہ اسلام سے ملی ہے اور یاد رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع کریں گے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا اور جتنا اسلام کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں گے اتنا پھر ذلت مقدر بنیں گے سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کمال تربیت فرمائے ابو عبیدہ بن الجرہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے ہم سب سے گھٹیا قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ سے عزت دی تو ہمیں بھی اسلام کو مقدم رکھنا چاہیے اپنی ذات کو اپنی جماعت کو اپنے مفادات کو سانوی حصیت دینی چاہیے جب ہم اسلام کی عزت کریں گے تو آٹومیٹیکلی تو اور پہ اسلام ہمیں عزت دے گا شیخ الحدیث جو ہمارے اسلام کے سب سے پہلے تھے نبی مکرم علیہ السلام کی مستنوی کے اندر حدیث پڑھانے والے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھاتے ہوئے بعض اوقات رو پڑھتے ہیں اور مخاطبین کو کہتے کہ میں ایک عورت کا غلام تھا کیفیت یہ تھی کہ اس کے بچے ہوئے جو ٹکڑے ہوتے تھے وہ کھا کے میں گزارا کرتا تھا پھر اللہ نے مجھے اسلام دیا اور اسلام کی وجہ سے آج عزت یہ ہے کہ میں سامنے ممبر پہ ہوں اور تم سارے سامنے بیٹھے ہوئے اسی انداز اس امت کے ایک بہت بڑے لیڈر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب ان کو جیل میں سزائیں دی جا رہی تھی تو وہاں پر ایک چور تھا ابن الحیسن نام کا اس نے کہا کہ امام احمد ان سزاؤں کو دے کے رب کے دین سے پھر نہ جانا اس دین پر ڈٹ جانا تو ان لوگوں کو اللہ نے عزت دی اصل چیز ہے وہ کیا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم کہ وہ تو تمہارا تقوی ہے اس کی بنیاد پہ تمہاری عزت کا معاملہ ہوگا رب کے ہاں تو ہمیں ملنا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی بنیاد ہم عمومی طور پہ ہماری تحریکیں تنظیمیں پالٹیاں وہ اتحاد کی بات کرتی ہیں خصوصا محرم میں اور ربیو الاول میں بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جی اتحاد کریں جی اتحاد بین المسلمی اور جب کوئی حکومت بنتی ہے تو ہر نئی آنے وال حکومت بھی اپنی اتحادی جماعتوں کو ساتھ لیتی ہے جب تک مفادات چلتے رہتے ہیں اتحاد قیم رہتا ہے جب مفادات پر زد پڑتی ہے تو پھر بلیک ملنگ شروع ہوتی ہے اتحاد بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمين نے فرمایا وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيَمْ وَلَا تَفْرَقُوا وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حبل کہتے ہیں اس رسی کو جس کے اندر مختلف دھاگے ایک دوسرے سے لپٹے ہوتے ہیں وہ علیدہ علیدہ دھاگوں کی حسیت نہیں ہوتی بلکہ وہ سارے دھاگے ایک رسی بن جاتے ہیں یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کا ملکہ اپنی برادریاں پارٹیاں فرقے ملک سب کچھ وہ اسلام کے تابع کر تو جب ہم اس اسلام کے تابع ہوں گے تو اللہ رب العالمین پھر ہمارے اندر وہی قفیت پیدا کر دے گا کہ جب انصار نے کوئی تھوڑی سی بات کر دی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے انصار کی جماعت کیا تم گمراہ نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی اور تم کیا فقیر نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار بنا دیا اور فرمایا وَمُتَفَرْقِنَا فَاجَمَا أَكْمُ اللَّهُ بِي اوہ لوگوں اے میرے صحابہ اے میرے دوستوں کیا تم جدا جدا نہیں تھے پھٹے ہوئے نہیں تھے لہدہ لہدہ نہیں تھے جو قفیت آج ہماری ہے وطن عزیز کی اس میں کمی کوئی نہیں نہ وسائل کی نہ افراد کی ہر چیز اللہ نے وافر رکھی ہے یہ دنیا میں نمبر ون ملک ہے اگر ہم ایک ہو جائیں اپنے تفرقات کو ختم کر لیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے سانات کبھی نہیں جتلائے لیکن اس موقع پر فرمایا کہ یہ جو تمہاری تفریق تھی جدائیاں تھی وہ ختم کر کے تمہیں میں نے ایکٹھا کر دیا ایک کر دیا تو ہمیں بھی اپنے وطن عزیز کے کی رحمتوں پر ہمارا یقین ہو اور ہمیں واقعہ تن پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت عطا فرما دے اور جب دنیا کو چھوڑ کے آگے جائیں تو رب العالمین ہمیں پورا پروٹوکول دے اور اول تاخر تمام انسانوں کی موجودگی میں فرمائے یہ ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے فتنوں کے دور کے اندر بھی میرے قرآن و سنت کی دعوت دی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ عزت کا تاج ہمارے سروں پر سجا کے اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کر دے اور اپنا ددار عطا کر دے و آخر دعوان الحمدللہ